تو پیدا کرنا والا باپ تو بچن صاحب ہے ہی اور میں ایک باپ بیٹھا ہوں جس نے کمانے سکھایا اس نے آکے مجھے ہسپیٹل میں ویش بھی نہیں کیا مجھ سے ملنے بھی نہیں آیا یہ درد ان محمود کا تھا جنہوں نے امیتاب بچن کو اس وقت بولی وڈ میں پیڑ جمانے میں مدد کی تھی جب کوئی امیتاب کو جانگ دیتک نہیں تھا امیتاب کے ماتھے پر فلوپ ایکٹر کا ٹھپا لگ چکا تھا لیکن وہ محمود ہی تھے جنہوں نے امیتاب کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کبھی ہمبت نہیں ہارنے کی سلا دی لیکن محمود کو یہ ملال رہا کہ جس امیتاب بچن کو انہوں نے پیسہ کمانا سکھایا انہیں امیتاب نے محمود کے مشکل دنوں میں اس وقت ان سے مو پھیر لیا جب محمود کی بائی پاس اوپن ہارٹ سرجری ہوئی اور وہ ممبئی کے بریچ کنڈی ہسپتال میں بڑھتی تھے محمود نے لہروں ریٹرو کے ساتھ ایک انٹریویو میں بتایا تھا کہ جب وہ بریچ کنڈی ہسپتال میں بڑھتی تھے اس سے کچھ دن پہلے امیتاب کے پتا اور جانے مانے قوی ڈاکٹر ہریوائن شرائب بچن گھر میں گر گئے تھے تو محمود ان کا حال پتا کرنے امیتاب کے ایک گھر گئے تھے اس کے بعد محمود بریچ کنڈی ہسپتال میں اوپن ہارٹ سرجری کے لیے پھرتی ہوئے تو امیتاب اپنے پتا کو دکھانے بریچ کنڈی ہسپتال آئے لیکن انہوں نے وہیں بڑھتی محمود کا حال جاننے کی کوئی کوشش نہیں کی محمود کے مطابق انہوں نے پھر بھی سب کچھ بھولاتے ہوئے امیتاب کو اپنا بیٹا ماننا جاری ہم تیرے 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 جہنے والے ہیں ہندی سینیما کے اب تک کے سب سے بڑے کومیڈین محمود آج جیویت ہوتے تو بڑھنے سال کے ہو گئے ہوتے تر کے دشک کے شروع میں امیتاب بچن جب بولیوڈ میں اپنے پیر جمانے کے لیے کڑی مشکت کر رہے تھے تب ایک میگزین میں ان کے افیر کو لے کر ایسا کچھ چھاپا گیا کہ امیتاب کا پارہ ساتھ کے آسمان پر چڑ گیا تھا یہ وہ دور تھا جب ان کی جیا بہدوری سے شادی بھی نہیں ہوئی تھی نہ ہی ان کی ریخہ کے ساتھ کوئی پہلی فلم آئی تھی ریخہ کے ساتھ پہلی بار امیتاب بچن نے 1973 میں نمک احرام میں کام کیا تھا لیکن اس فلم میں ریخہ کی جوڑی امیتاب کے ساتھ نہیں بلکہ راجیش خنہ کے ساتھ تھی پھر کس کے ساتھ امیتاب کے افیر کی بات میگزین نے چھاپی تھی جسے پڑ کر امیتاب بہت پریشان ہو گئے تھے کیا تھی وہ خبر اور اس کا خاص سے امیتاب محبوس سے کیا کنیکشن تھا دیش نامہ آپ کو آگے بتانے جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ نوٹیفکیشن کا گھنٹی والا پٹن ضرور دبا دیں جس سے ہمارے سبھی نئے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے ہیں ہم جس قصے کی بات سنانے جا رہے ہیں اس کا ذکر ابنیتا اور ریڈیو جوکی انو کپور نے ایف ایم پر اپنے کارکرم سوہانہ سفر وید انو کپور میں بھی کیا تھا یہ بات ادھکتر لوگوں کو پتا ہے کہ امیتاب ساٹھ کے دشک کے آخیر میں جب فلموں میں کام کرنے کے لئے ممبئی پہنچے تھے تو انہیں محمود نے ہی چار بھنگلہ اندھیری میں ستھت اپنے گھر میں رہنے کے لئے ٹھکا نہ دیا تھا محمود کے ساتھ بھائی بہن تھے ان میں ایک بینوں ممتاز خود بھی ہندی سینیما کی جانی مانی اب انہیں تری رہی ہیں جنہیں پریوار میں سب بڑی آپا کے نام سے جانتے تھے امیتاب ستر کے دشک کے شروع میں محمود کے گھر سے اپنے گھر میں شیفٹ ہوئے تو ان کے ساتھ ایک نوکر بھی تھا محمود کی ایک اور چھوٹی بہن جنہیں سب بی بی آپا کے نام سے جانتے تھے انہوں نے تب امیتاب کو نئے گھر میں ٹھیک سے سیٹل کرانے کے لئے پوری ذمہ داری اٹھائی بی بی آپا امیتاب کو اپنا چھوٹا بھائی مانتی تھی ان کا طلاق ہو چکا تھا اور ایک بیٹا تھا جو امیتاب کو ماما کہا کرتا تھا بی بی آپا کے ہاتھ کی بنائی بندی امیتاب کو بہت پسند تھی راشن سے لے کر دھوبی کو جانے والے کپڑے ہوں یا گھر سے جڑی کوئی اور چیز بی بی آپا بڑی بہن کی طرح ہی امیتاب کے گھر کا بکووی دھیان رکھ رہی تھی انہی دنوں ایک میکزین نے ایک خبر چھاپ دی کہ امیتاب اکیلے رہتے ہیں اور محمود کی بہن اکثر ان کے گھر آیا جایا کرتی ہیں دونوں کے بیچ افیار ہے اور دونوں جلدی ہی شادی کرنے والے ہیں اس خبر کو پڑھ کر امیتاب کو بہت کچھ سایا انہوں نے پبلیکیشن ہاؤس کو جم کر لطار لگائی اس کے بعد امیتاب محمود سے ملے کو لے کر سنکوچ کرنے لگے کہ کہیں وہ بھی ان کے بارے میں کچھ غلط نہ سوچے لیکن محمود نے خود آگے بڑھ کر امیتاب بچن کو تب سمجھایا کہ بولی ووڈ میں رہنا ہے تو ایسے گوسپ کا انہیں سامنا کرتے رہنا پڑے گا محمود نے تب امیتاب سے یہ بھی کہا تھا کہ ایسی بیس رپیر کی باتوں کا سچے رشتوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے بتانے کی امیتاب بچن کو بولی ووڈ میں سب سے پہلے بریک خواجہ احمد عباس نے فلم ساتھ ہندوستانی سے دیا تھا سات نومبر انیس سو نتر کو ریلیز ساتھ ہندوستانی میں امیتاب کے ساتھ ایک بھومی کا مشہور کومیڈین محمود کے چھوٹے بھائی انور علی ریوی نبھائی تھی تب ہی سے دونوں میں بہت اچھی دوستی ہو گئی انور علی کو امیتاب انو کہہ کر بلاتے تھے انور علی کے ذریعے ہی امیتاب کی ملاقات محمود اور ان کے پریوار کے باقی سلسطوں سے ہوئی انور علی کے کہنے پر ہی محمود نے اپنے پروڈکشن کی فلم بومبیٹو گوہو میں امیتاب کو بطور ہیرو موقع دیا امیتاب کی آنند فلم سے امینیتا کے طور پر پہچان بنی اس فلم کے نرماتہ انسی سپی سے بھی امیتاب کو رول دینے کے لیے محمود نے ہی سفارش کی تھی محمود کی اس وقت کومیڈین کے طور پر بولی ووڈ میں توتی بولتی تھی اس وقت محمود کے گھر میں رہتے ہوئے امیتاب بھی محمود کو بھائی جان کہہ کر بلانے لگے تھے ایک طرح سے ممبئی میں محمود امیتاب کے گوڈ فادر کی طرح ہو گئے تھے محمود بھی چھوٹے بھائی انور جیسا ہی پیار امیتاب کو دینے لگے قریب دو سال تک محمود کے گھر میں رہے انور علی کے مطابق اس وقت دوسری منزل پر وہ اور امیتاب رہتے تھے تیسری منزل پر محمود رہتے تھے باقی منزلوں پر محمود کے پریوار کے انے صدر سے رہا کرتے تھے اس وقت محمود کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک کاروں کا کلیکشن تھا محمود نے چھوٹے بھائی انور علی کو جگوار کار گفٹ کر رکھی تھی امیتاب سٹرگل کے دنوں میں پروڈیوسرز کے پاس کام کی تلاش میں انور علی کے ساتھ اسی کار پر جایا کرتے تھے محمود کو سممان دینے کے لیے ہی جوہو میں ایک چوک کا نام دو ہزار سترہ میں حاصل سے کلاکار محمود چوک رکھا گیا محمود جن کے پاس کبھی ماہم اور اندیری میں رہنے کے لیے بڑی بلڈنگ ہوا کرتی تھی بعد میں انہیں ممبئی میں ابھی شیک اپارٹمنٹس جوہو مرسوہ لنک روڈ اندیری ویسٹ میں ایک فلیڈ میں شفٹ ہونا پڑا تھا بومبے ٹو گوہ فلم سے جڑا ایک اور دلچسپ قصہ ہے اس فلم کے ایک سیکوینس میں امیتاب کو شترگن سنا مکہ مارتے ہیں تو امیتاب چنگم چباتے ہوئے شترگن کو جواب دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اسی فائٹ سین کو دیکھ کر ویٹرن ایکٹر پرانڈ نے نرماتا نردیشک پرکاش بہرہ سے کہا تھا کہ جا کر وہ سین دیکھو دراصل پرکاش بہرہ تب زنزیر فلم کا نرمان کر رہے تھے دھرمیلر دیوانند اور راج کمار اس فلم نے انسپیکٹر کا رول کرنے سے منع کر چکے تھے ایسے میں پرکاش بہرہ شدت کے ساتھ اس رول کے لیے کسی ایکٹر کی تلاش کر رہے تھے پرانڈ کے کہنے پر پرکاش بہرہ نے امیتاب بچن کو زنزیر فلم میں انسپیکٹر کے رول کے لیے سائن کیا زنزیر نے ہی امیتاب بچن کو سپرسٹار اور اینگری ینگ مین کا درجہ دیا دیش نامہ کے لیے خوشدی اپس ایگل کی ریپورٹ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا یا اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا آپ نے دیش نامہ کو سبسکرائب اور نوٹیفیکیشن کے لیے گھنٹی والا بٹن دبا ہی دیا ہوگا پھر ملاقات ہوگی آپ سے تب تک کے لیے نمسکر